کانگریس ایم پی راہل گاندھی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے یہ وہی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے راہل گاندھی تنازے میں گھر گئے ہیں دراصل بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے راہل گاندھی نے عیسائی مذہبی رہنما سے ملاقات کی ملاقات کے دوران راہل گاندھی اور عیسائی مذہبی رہنما کے بیچ مذہب کو لے کر چرچہ ہونے لگی اور پھر جو چرچہ ہوئی اس نے سیاسی گھماسان چھیڑ دیا جب چناو دور ہٹ جاتا ہے تو راہل گاندھی جی کا یہ سوانگ جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اور ان کا اصلی چہرہ جو ہندو ایرو دی چہرہ ہے وہ سامنے آتا ہے اس مذہبی رہنما کا نام پیسٹر جارج پنییا ہے پیسٹر جارج پنییا کو ہندو مذہب مخالف مانا جاتا ہے آئیے آپ کو پورا ویڈیو دکھاتے ہیں باہی نہیں تو کہ وہ میں و زند کی شاید گ видели وہ اسٹھوں گا جسوس ہے کم منان율 تológico جسوس خیست nhi候 وہ اسچے والم 오늘 جدا کوئی lam Winter شاید گا کیون گا ایک طرف جارج پنائیا ہندو مذہب کے طوحین کرتا رہا دوسری طرف راحل گاندھی نے پنائیا کو ایک بار بھی نہیں ٹوکا جیسے ہی راحل گاندھی کا یہ ویڈیو وائرل ہوا بی جی پی نے راحل گاندھی پر زبردست حملہ بولا بی جی پی نے الزام لگایا کہ چناؤ کے دوران راحل اچھدھاری ہندو بن جاتے ہیں وہ ویکتی ان کے سامنے سرعام ہندو دیوی دیوتاؤں کی شکتی کی اپمان کرنے کا پریاس کرتا ہے اپمانت کرتا ہے ان کے خلاف اپشبد بولتا ہے کہتا ہے کہ وہ سارے جھوٹے ہیں فیک ہیں ان کو اصلی گوڑ نہیں مانا جا سکتا تب راحل گاندھی جو اپنے آپ کو جنیودھاری شفبھکت بتاتے ہیں وہ آج اس پر مون ہے وہیں کانگریس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی مذہب کے نام پر نفرت تھیلانے کا کام کرتی ہے بی جی پی is very rattled by it and is trying to spread all sorts of stories اے آئی ایم آئی ایم چیف آساد الدین اویسی نے ایسائی مذہبی رہنما جورج پانییا کو نصیحت دے ڈالے تو ایسائی جیزس کو تو کوئی گرو نانک کو یہ سب یا کوئی کسی کو نہیں مانتا ہے تب بھی یہ دیش ان سب کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ دیش کی خوبصورتی یہ ہے اور اس خوبصورتی کو برخارہ رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دیش کی پرولیزم ڈیورسٹی جو ہے وہی اس بھارت کی طاقت ہے اس کو برخارہ رکھنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کے ذریعے راحل پر حملے کا بی جے پی کو ایک اور موقع مل گیا ہے جس کا وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا